کے اندر سبکار کے دورہ آئیشوان بھارتی یوجنہ کا سنچارک کیا جا رہا ہے ایسے میں جلاہ اسپتال میں آئیشوان بھارتی یوجنہ کے تحت مریجوں کو علاج دیا جاتا تھا وہیں کچھ دنوں پہلے پرائیوٹ اسپتال بھی آئیشوان بھارتی یوجنہ کے تحت سملت ہوئے تھے وہیں اب دو اسپتال یعنی ایک جلاہ اسپتال کو اور ایک پرائیوٹ اسپتال مشن اسپتال کو اچھے کاری کے لیے کلیکٹر دوارہ سمانت کیا گیا ہے جہاں جلاہ اسپتال کو سمانت کیا گیا وہیں مشن اسپتال کے سنچالک ڈاکٹر اجیلال کو بھی کلیکٹر دوارہ سمانت کیا گیا ہے سب سے پہلے تو ہم مدی پردیش شاسم کو مانیے پردھان منتری جی کو دھنے واد دیتے ہیں کیونہوں نے مشن اسپتال کی سیوان کو سمانت کیا ہے ہم ہردہ سے دھنے واد دیتے ہیں آئیشوان بھارت جو یوجنہ ہے پردھان منتری جی کی یہ بڑی اتکرشت یوجنہ ہے کیونکہ جو آرکھر کابہاو کے لوگ ہیں ان کو اتکرشت سیوائیں مل سکیں سواست سیوائیں مل سکیں اور ان کا لاب ہو سکے شاری رکروپ سے ان کی چکتسہ ہو سکے تو یہ کارے تو ہم لوگ پہلے سے کرلی رہے تھے پرنتو شاسم کے ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ میں ساجداری میں اب ہم اس کارے کو اور دکائی سے کر سکیں گے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کی آئیشوان یوجنہ کے انترگت مشن ہسپٹل ہے اور ہمارا ادھے سے کبھی بھی دھن کمانا یا پروفٹ موٹی ہسپٹل کا نہیں رہا ہے جن سیوائی پرات مکتہ رہی ہے اور یہ بڑھنے والی ہے اب تو بابن ہزار سکوئر فیٹ کا ہسپٹل بھی بہت ہی شیکر دموں پر پرارم ہو جائے گا اور ہم وشد سیوہ کی بھاونے سے اس کارے کو کر رہے ہیں اور ہم پھر سے شاسد کو دینے بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کارے میں ہمیں اپنی صحیح دیا ہے اور اپنا ساجدار بنایا ہے ہمیں اس بات کے لئے ہم سب بہت آگا ہے صرف کتنی خوشی ملتی ہے جب ایک کوئی سرکاری سنسطحان سمانت کرتی ہے کام کے عوض میں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ایک سنسطح ہے جو کی علم سنکھکوں کا پردنے جدو کرتی ہے اور اس کو بھی شاسد سمانت کرتا ہے اس کو ریکپنائز کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ کو پروچسان بھی ملتا ہے کہ اوروین عدد اس نشاء میں کاری کیا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ ہم سب ایک ٹیم ہیں ایک ٹیم مل کر کے اپنے دیش کے نرمان کے لئے اپنے دیش کے اپ کے لئے ایک گریب طبقے کو اٹھانے کے لئے ان کی مدد کرنے کے لئے ہم مل کر کے کچھ کارے کر سکتے ہیں تو یہ جو ٹیم سپیرٹ ڈیبلپ ہوتی ہے اس سے یہ بہت پرمک بات ہے